بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ایک سبزی والا تھا اور میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام کرنے کا نہیں سوچا تھا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ کچھ پیسوں کے لالچ میں میں ایک ایسے راستے کا مصافر بن جاؤں گا جہاں سے واپس پلٹنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا میری مالکن نے آدھی رات کو جو کچھ میرے ساتھ کیا میرے ہوش اڑ گئے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ جیسے پینڈو کو اپنے گھر کا ملازم رکھنے کی پیچھے ایسی گنونی وجہ بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگ اپنی جنسی تسکین کی خاطر اس سر تک گر جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا فرق تک بھول جاتے ہیں اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جو میں نے اپنا کام چھوڑ کر چند پیسوں کی لالچ میں ایک حسین اور جوان عورت کے گھر نوکری کی تو اس عورت نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ جو کچھ کیا میرے سر پر آسمان گر پڑا میرا نام خالد ہے میری عمر پچیس سال تھی میرا تعلق گجرہ والا کی ایک گاؤن سے تھا اور میں پینڈو قسم کا ہی انسان تھا پڑا لکھا بھی نہیں تھا اسی لیے جب گھر کا گزارہ کرنے کے لیے پیسوں کا مسئلہ ہوا تو میں لاہور جیسے بڑے شہر میں آ گیا میں نے سن رکھا تھا کہ لاہور میں اچھے روزگار کی مواقعیں ملی جاتے ہیں میں بھی یہی سوچ کر لاہور چلا آیا کہ چار پیسے کم آ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بڑھ لوں گا میرے دو ماسوم سے بچے اور ایک بہت ہی محبت کرنے والی وفادار بیوی کو میں گاؤں میں ہی چھوڑ آیا تھا لاہور آ کر جب مجھے کوئی کام سمجھ نہ آیا تو میں نے اپنی جیم میں موجود بیس ہزار روپے سے ایک ٹھیلہ خرید لیا اور سبزی کا کام شروع کر دیا تھوڑے ہی دنوں میں مجھے منافع حاصل ہونے لگا تو میں نے اسی کام کو جاری رکھا میں بڑی سبزی منٹی سے سبزی خریدتا اور اپنے ٹھیلے پر بہت سلیکی سے سبزی جمع کر لاہور کی ایک پوش علاقے میں فروخت کرنے کے لیے نکل پڑتا کیونکہ مجھے سبزیوں کے دام سارے شہر کی بنسبت وہاں زیادہ مل جایا کرتے تھے ایک دوہ میں اتفاق سے اس علاقے میں سبزی بیچنے آیا تھا اس دن مجھے اندازہ تھا کہ میرا منافع روزانہ سے کہیں زیادہ ہوا ہے پھر کیا تھا میں روزی اس علاقے میں سبزی فروخت کرنے کے لیے نکل پڑتا ایک دن دوپہر کے وقت میں ایسے ہی آوازیں لگاتا کام مصروف تھا کہ جب ایک بہت بڑے بنگلے سے ایک خوبصورت عورت نکل کر آئی اور دیکھے بغیر ہی کافی ساری سبزیاں خرید لیں اس کی نگاہ مستقل مجھ پر جمع ہوئی تھی نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ مجھے کچھ الجن محسوس ہو رہی تھی اس نے سبزیاں لینے کے بعد جیسے ہی پیسے میرے ہاتھ میں پکڑائے تو اس کا نرم و نازک سا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے آج تک میں جب بھی کسی عورت کے ہاتھ سے پیسے لیتا تو وہ عورت خود ہی اتنی احتیاط بڑھت سی کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ ٹکراتا تھا لیکن اس عورت کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا تو مجھے لگا کہ جیسے اس نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہو جاتے جاتے وہ ایک خوبصورت سی مسکراہت میری طرف اچھال کر واپس بنگلے میں چلی گئی میں نے پیسے لیے تو مجھے اس نے زیادہ ہی پیسے دے دیئے تھے مجھے لگا شاید بڑے بنگلے والی ہے اس لیے زیادہ پیسے دے گئی ہے میں ممول کے مطابق اپنا کام کر کے واپس اس جگہ لوٹ آیا جہاں میں نے ایک چھوٹا سا کرائے کا کمرہ لے رکھا تھا اور میں اپنے ٹھیلے سمیت اسی کمرے میں رات بسر کرتا تھا رہ رہ کر مجھے اس عورت کا چہرہ یاد آرہا تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھی اس کا انداز بھی بالکل الگ تھا جانے کیوں پہلی دفعہ میں اپنی بیوی کے بارے میں نہیں بلکہ اس انجان عورت کے بارے میں سوچتے سوچتے سویا تھا اگلے دن بھی میں سبزی منٹی سے سبزی لے کر اس علاقے میں پہنچ گیا اس بنگلے کے آگے گیا ہی تھا کہ میری آواز سن کر وہ عورت دوبارہ سبزی لینے کے لیے آگی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے انتظار میں ہی تھی آج بھی میرا چہرہ تکتے ہوئے وہ سبزی خرید رہی تھی اور اس کا دھیان سبزی سے کہیں زیادہ میری طرف تھا میں بہت زیادہ خوبصورت تھا لیکن اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا تھا اکثر ہی میری بیوی کہتی تھی کہ آپ پورے گاؤں کی سب سے حسین مرد ہیں لیکن اس شہری عورت کی نظروں نے مجھے اس بات کا پوری طرح احساس دلاتی آتا کہ میں واقعی حسین ہوں میں چھے فیٹ کا ایک لمبا چوڑا جوان مرد تھا اور ہر گاؤں والے کی طرح میرا جسم بھی قصرتی اور بڑا بڑا تھا اس صورت نے سبزی خریدنے کے بعد جیسے ہی میری طرف پیسے بڑھائے تو میں کچھ مہتاد سا ہو گیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا ہاتھ غلطی سے ٹکرایا تھا یا اس نے جان بھوچ کر ایسی حرکت کی تھی اور اس وقت میری حیرت کی انتہانہ رہی جب پیسے دیتے وقت اس نے جان بھوچ کر پوری طرح میں یہ ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹکرایا تھا میں جان گیا تھا کہ یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ سوچا سمجھا ایک عمل ہے میں گبراسا گیا تھا کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا اتفاق تھا آج تک میں نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے وجود کو محسوس نہیں کیا تھا میرے گاؤں میں تو عورت شرم و حیاء کا پیکر تھی کبھی کسی گیر مرد کے آگے اپنا گنگر تک نہیں اٹھاتی تھی لیکن شہر میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا مگر مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہاں کی عورتیں اس قدر آزاد خیال ہوں گی وہ تو واپس چلی گئی تھی لیکن میرا سارا دیان بٹ گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اتنی بڑے بنگلی کی مالکن ہے تو پھر میرے ساتھ اس طرح سے کیوں پیش آ رہی ہے میں تو ایک ممولی سا سبزی فروش تھا میری اوقات اس کے آگے خاک برابر بھی نہیں تھی اس نے مجھے پھر سے زیادہ پیسے دیئے تھے اور وہ اچھے خاصے تھے جنہیں دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی تھی لیکن مجھے اس کی انائتوں کا یہ سلسلہ سمجھ نہیں آرہا تھا اگلے دن میں پھر گیا تو اب کی بار اس نے میرا ہاتھ چھونے کے بعد واپس جانے کی بجائے مجھ سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھ رہی تھی میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا وہ خود بھی مجھے بتانے لگی کہ کوئی کمی نہیں ہے بس اسے ایک اچھے ملازم کی ضرورت ہے یہ سن کر مجھے کچھ حرانی ہوئی کہ وہ ایک شادی شدہ حورت تھی لیکن اس کے باوجود بھی میرے ساتھ اس طرح پیش آرہی تھی جیسے کمواری ہو کچھ دن یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور پھر ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ خالد تم اپنا سبزی کا یہ ٹھیلا فروخت کر دو اور میرے گر ملازم لگ جاؤ میں تمہیں بہت معقول تنہا دوں گی اور تمہیں سرد گرم موسم میں گلی گلی گومنے سے بھی نجات مل جائے گی وہ مجھے رہائش کے ساتھ ساتھ پچاس ہزار روپے کی تنخواہ آفر کر رہی تھی جو میرے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی اتنے پیسوں کا سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ شہر میں ملازموں کو اتنی تنخواہ ملتی ہے تو میں پہلے ہی کسی گر میں ملازم لگ جاتا اتنی رقم تو میں چار مہینے بھی نہیں کما پایا تھا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتا تھا اور بس اسی لالچ میں آ کر میں نے اپنا سبزی کا ٹھیلہ فرخت کر دیا اور بینہ سوچے سمجھے اس صورت کی آفر کو قبول کر لیا اس صورت نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ جو بھی کام کہے گی مجھے وہ کرنا ہوگا میں کافی وقت سے شہر میں اکیلہ تھا اس لیے کافی سارے کاموں میں ماہر ہو چکا تھا قرائے کے گھر سے بھی میری جان چھوٹ رہی تھی مجھے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا میں اپنا مختصر سمان لے کر اس کے بنگلے کے بڑے اے سے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو گیا سب سے پہلے تو اس نے مجھے کچھ اچھے کپڑے دیئے کہنے لگی کہ تمہاری یہ کپڑے بہت ہی پرانے اور بسیدہ ہو چکے ہیں اب تم انہیں پھینک دو اور میرے دیئے ہوئے کپڑے پہنو وہ کپڑے بہت ہی اچھے اور مہنگے معلوم ہو رہے تھے مالکن کی مہربانی پر میں نے دل سے ان کا شکریہ دا کیا تھا میں نے عدب سے کہا کہ مالکن میں آپ کے شہر سے بھی ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں صاحب کو بھی سلام کر سکوں میری بات سن کر مالکن مسکرائی کہنے لگی کہ میرے شہر تو کاروبار کے سسلے میں امریکہ گئے ہوئی ہے اور ان کی واپسی چھ مہینے سے پہلے ممکن نہیں مالکن کی بات سن کر میں خموش ہو گیا دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے شہر کی غیر مجودگی میں ایک جوان مرد کو اپنا ملازم رکھ بیٹھی ہے مگر مجھے اس سے کیا غرض تھی مجھے تو پچاس ہزار روپے سے مطلب تھا جس سے میری آنے والی زندگی سمر جاتی اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی مالکن نے مجھے چھوٹے موٹے گھر کے کام کروایا تھے جو میری لئے بالکل بھی مشکل نہیں تھے ایسے ہی رات ہو گئی تھی لیکن جو بات میرے لئے بہت زیادہ عجیب تھی وہ مالکن کا رویہ تھا وہ سارا ہی دن میرے اس قدر قریب رہی تھی کہ میرے لئے کام کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا رات کو مالکن کہنے لگی کہ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو میری لاوہ ایک اور ملازمہ بھی گھر میں موجود تھی جو صفائی اور کھانا پکانے کا کام سر انجام دیتی تھی اس نے ہی میرا رات کا کھانا بھی میرے کمرے میں پہنچا دیا تھا وہ ملازمہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا چکی تھی اور میں اپنے کوارٹر میں کھانا کھا کر آرام کرنے کی گھر سے لیٹنے ہی والا تھا کہ مالکن نے خود دی چائے کا کب اٹھا کر میری کمرے میں چلی آئی کہنے لگی کہ تھنڈ بہت ہے میں نے سوچا کہ تمہیں چائے بینے کی خواہش ہوگی مالکن بہت ہی تیار تھی اور سرح لیباس میں بہت ہی حسین لگ رہی تھی جب مالک گھر پر نہیں تھے تو مالکن ہی تھی رات کو کس کے لیے تیار ہوئی تھی مجھے تو یہ شہری عورتیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی خریداری کے لیے بزار میں جاتی تو ایسے سجدرج کر جاتی کہ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتا میرے گاؤں میں تو عورتیں شادی کے موقع پر بھی اتنا تیار نہیں ہوتی تھی میں نے چھوڑی چھپکے مالکن کی طرف ایک نظر ڈالی مجھے واقعی ہی چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے میں نے مالکن کے ہاتھوں سے چائے کا کپ لیا ایک دفعہ پھر مالکن کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا تھا اور میرے اندر عجیب سے جذبات پیدا ہو گئے تھے رات کے اس پہر ایک نام احرم مورد کے لمس نے میرے اندر ہلچل سی مچا دی تھی بے اختیاری مجھے اپنی بیوی نوری یاد آنے لگی تھی مالکن میرے بستر پر میرے بہت ہی قریب ایٹھی ہوئی تھی میں ایک جوان مرد تھا اور اپنی بیوی کے بغیر چھ مہینے سے اس شہر کی خاک چھان رہا تھا میرے اندر بھی کچھ فطری خواہشات اور جذبات تھے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے بے چین کر رہے تھے لیکن میں نے کبھی کسی غلط کام کے بارے میں نہیں سوچا تھا مگر مالکن کا انداز میرے اندر طوفان بڑپا کر چکا تھا مجھے چائے پی کر لیٹے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں گہری نیند سو چکا تھا اور صویرے جب میری آنکھ کھلی تو میرا سارا جسم درد کر رہا تھا اور جو بات میرے لیے سب سے عجیب تھی وہ میرے جسم پر موجود لیباس تھا جو بھی ترتیب اور سلور زیادہ تھا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے کپروں کو نوچ لیا ہو میرے پیروں میں بھی شدید تکلیف ہو رہی تھی اور کمزوری کا حساس تھا میں بستر سے اٹھا تو مجھے حساس ہوا کہ شاید میں ناپاک ہو چکا ہوں مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا شاید اپنی بیوی کی یاد میں میں اپنے جذبات پر نیند میں بھی کابو نہیں رکھ سکا تھا کیونکہ رات میں نوری کو سوچتے سوچتے ہی سو گیا تھا میں نے گسل کیا اور ایک دفعہ مالکن کے بتائے چھوٹے موٹے کاموں کو سر انجام دینے لگا مالکن سارا دن میرے آگے پیچھے پھرتی رہی ان کے چہرے پر ایسی رونک اور مسکراہت تھی جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی مالکن بہت ہی خوش اخلاق اور نرم عزاج تھی میں اس نوکری سے بہت حد تک متمین ہو چکا تھا اگر اتنے تھوڑے سے کاموں کے مجھے پچاس ہزار روپے مل رہے تھے تو یہ میری خوش نصیبی تھی دن یوں ہی گزر گیا سارے دن میں کبھی کبھی میں نے مالکو موبائل فون پر بہت ہی نظیبہ ویڈیوز دیکھتی ہوئے بھی پایا تھا جن پر نظر پڑتے ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا رات کو ایک دفعہ پھر مالکن چائے کا کپ لیے میرے پاس آگئی میں حیران تھا کہ کوئی مالکن ایک ملازم کے ساتھ اتنی مہربان بھی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ خود چائے بنا کر ملازم کے سرونٹ کوارٹر تک چلی آئے کچھ دیر مجھ سے بات کر کے مالکن چلی گئی میں بھی چاہ پی چکا تھا اور لیٹتے ہی مجھے نیند بھی آگی تھی صبح میری آنکھ کھلی تو میرا جسم پھر سے درد کر رہا تھا اور میرے بستر کی چادر اس طرح نیچے پڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے رات پر بستر پر کوئی جنگ کی ہو میں حیران تھا کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا میں تو جس کروٹ سوتا صبح بھی اسی کروٹ میری آنکھ کھلتی تھی پھر بستر کی چادر کیسے اتر گئی تھی مجھے اپنا وجود بھی عجیب گندہ سے محسوس ہو رہا تھا میں نے آج بھی گسل کیا اور ایک دفعہ پھر اپنے کام پر لگ گیا لیکن سارا وقت مجھے یہی بات ستاتی رہی کہ رات مجھے اتنی گہری نیند کیسے آنے لگی ہے اور رات بر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے سب کچھ تکتر بٹر ہو جاتا ہے رات مالکن میری لئے چائے لے کر آئی تو نہ جانے کہ مجھے ایسا حساس ہوا کہ اس چائے کو پیتے ہی مجھے نیند آنے لگتی ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ چائے پینے کی بجائے ضائع کر کے دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے رات میں نے چائے پینے کی بجائے مالکن کی نظروں سے بچا کر ضائع کر دی اور خود آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا مجھے لیٹے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مجھے کمرے میں دوبارہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا میں آنکھیں بند کیا ہی لیٹا تھا اور آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ مجھے اپنے بستر پڑی کسی کا وجود محسوس ہوا کوئی میرے بہت ہی قریب لیٹا ہوا تھا اور پھر مجھے جیسے ہی اپنے وجود پر کسی کے لمس کا احساس ہوا تو میری جان نکل گئی چوریوں کی کھنکھن نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری مالکن ہے میری مالکن آدھی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی یہ سوچ کر میری جان ہوا ہونے لگی مالکن نے آہستہ آہستہ میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد میری لیے آکے بند رکھنا مشکل ہو گیا آج پہلی دفعہ میں ہوش میں تھا اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ رات میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا میں نے آکے گھول دی تھی مجھے جاگتا دیکھ کر مالکن ایک دم پریشان ہو گی کہنے لگی خالد آج تم سوئی نہیں میں نے گبرا کر مالکن سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہے اس کے بعد جو کچھ مالکن نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے ہوش ارگے مالکن کہنے لگی اس کا شہر ایک بڑا آدمی ہے اور وہ اس کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے اسی لیے جب مالکن نے پہلی دفعہ مجھے دیکھا تو اسے لگا کہ میں وہی مرد ہوں جو اس کی ادوری خواہشات کو مکمل کر سکتا ہوں اس لیے اس نے مجھے اتنی زیادہ تنخواہ پر اپنے پاس ملازم رکھا ہے وہ ایک غریب گھرانی کی لڑکی تھی اور نوکڑی کے سلسلے میں اپنے شہر سے دفتر میں ملی تھی اس کے شہر نے اسے مناسب نوکڑی دینے کی بجائے اپنی ذاتی سیکیٹری رکھ لیا اور بہانے سے اسے استعمال کرنے لگا الماس نے اس سے شادی کی بات کی تو وہ فوراں ہی مان گیا اس کے لیے تو یہی بہت آگی ایک جوان اور حسین لڑکی خود اس سے شادی کرنا چاہتی ہے الماس نے اپنے بڑے شہر سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ اس طرح کم از کم اس کی غریبی اور محرومی تو ختم ہو جائے گی لیکن الماس کو کیا خبر تھی کہ بجس آدمی سے شادی کر رہی ہے اس کی عمر نے اسے ناکارہ بنا دیا ہے وہ اس کی جوانی کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہا ہے وہ جب اسے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے تقاضی کرنے لگی تو تنگ آ کر وہ کاروبار کے زلسلے میں امریکہ چلا گیا اور الماس کو یہاں تنہا چھوڑ گیا الماس کے لئے تنہائی کا عذاب سہنا مشکل ہو گیا تھا روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور اس کی غریبی میں مٹ چکی تھی لیکن اس کے اندر کی تشنگی نے اسے مار دیا تھا ایسے میں جب اس نے مجھے دیکھا تو اسے لگا کہ میرے ذریعے وہ اپنے اندر کی پیاس بوجا سکتی ہے وہ میرے اس قدر قریب موجود تھی کہ میری سانسیں رکنے لگی تھی میں صحیح اور غلط کا فرق جانتا تھا اس لئے میں نے مالکن سے کہا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے مالکن کہنے لگی کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ میری تمام ویڈیوز نیٹ پر ڈال دے گی جو اس نے میرے ساتھ بنا لی ہے مالکن کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی وہ مجھ سے محبت کی مطمئنی تھی اور مجھے بلیک میل کر رہی تھی میں ڈڑ گیا اور مجبور ہو کر اس کی بات مان لی رات کے اس پیر میں بھی نوری کی یاد میں اس قدر ترب رہا تھا کہ بھی نہ سوچے سمجھے میں نے اس خواہشیت کمیل کر دی کافی دیر تک وہ میرے ساتھ رہی اور اس کے بعد واپس چلی گئی میں بھی بہت خوش تھا کچھ دیر پہلے تک گناہ ثواب کا جو خوف تھا وہ سب ختم ہو گیا تھا جب انسان ایک دفعہ گناہ کے دلدل میں اترتا ہے تو اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے شاہد میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اگلی رات پھر وہ میرے پاس چلی آئی اب تو اسے مجھے بہخوش کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنا آپ مجھ پر لٹانے لگی میرے لئے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اس کے اندر نہ جانے کون سی طرف تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی دو دن بھی نہیں گزرے تھے اور میری حمد ختم ہو چکی تھی اس نے تو مجھے اپنے پیروں پر کھڑا رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا میں گاؤں کا کڑی گل جوان ہونے کے باوجود بھی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکا تھا اور پھر ایک دن گر کے کام کاج کرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ وہ تو بہت ساری ایسی دوائی استعمال کرتی ہے کہ جس کے بعد میرے لئے اسے مطمئن کرنا ممکن ہی نہیں تھا آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہے اور اس کا اصل مسئلہ دراصل کچھ ہو رہی ہے شاید اسی لئے اس کا شوہر بھی تنگ آ کر اسے چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا میرے لئے بھی اب اس کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا میں نے مالکن سے کہا کہ میں واپس اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں کچھ دن بعد لوٹ آوں گا لیکن وہ تو میرے قدموں میں گرگی کہنے لگی کہ اگر میں اسے چھوڑ کر گیا تو وہ ایک رات بھی زندہ نہیں رہ پائے گی اس کی ذہنی عادت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی میں نے اکثر اسے فون پر بھی فہش مواد دیکھتے ہوئے دیکھا تھا اور انہی سب چیزوں نے اس کے اندر ایک حیجان سا بڑھ دیا تھا میں کتنی بھی کوشش کرتا لیکن وہ کبھی مطمئن نہ ہو پاتی ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے یہ نوکری کوئی موبال معلوم ہو رہی تھی اور ایک رات میں اس کے کمرے سے جانے کے بعد چھپکے سی دیوار کود کر اس کے بنگلے سے باغ نکلا میرے لئے خود کو بچانے کا ہے کہ یہی آسان طریقہ تھا ورنہ تو شاید وہ مجھے بھی کسی قابل نہیں چھوڑتی میں اس علاقے سے بہت دور نکل آیا تھا اور کبھی پلٹ کر واپس نہیں جانا والا تھا میں نے اپنی وفادار بیوی سے بے وفائی کی تھی اور شاید اسی کا خمیان سا مجھے بکتنا پڑا تھا نہ ہی میری جے میں پیسے تھے اور نہ ہی سبزی کا ٹھیلہ رہا تھا میں بالکل خالی ہاتھ ہو گیا تھا لالچ نے مجھے پوری طرح ڈبو دیا تھا جو پیسے مالیکن سے مجھے ملے تھے وہ میں نے اپنی بیوی کو بیش دیا تھے اسی رات میں واپس اپنے گاؤں کے لئے روانہ ہو گیا گھر آیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر میرے سینے سے لگ گئی کہنے لگی وہ مجھے بہت یاد کر رہی تھی میری دو ماسوم سی بیٹیوں کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا وہ مجھ سے سچی محبت کرتی تھی وہ بتا رہی تھی کہ اس نے میری بیجی ہوئے پیسوں سے کچھ مویشی خرید لی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی باقی کی زندگی آسانی سے گزار سکتے تھے مجھے تو میری پرانی زندگی واپس مل گی تھی لیکن مجھ جیسے نہ جانے کتنے پہنٹوں ایسے شہری عورتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں کبھی واپس لوٹنے کا موقع بھی نہیں ملتا چند پیسوں کی خاطر میں نے حلال کی کمائی کو چھوڑ دیا تھا میں شارٹکٹ سے پیسے کمانا چاہتا تھا جس کی سزا مجھے بہت جلدی مل گی میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹکٹ راستہ نہ پنائے ورنہ آپ کا حال بھی شاید مجھ سے مختلف نہ ہو علماس نے اس ایک ہفتے میں ہر رات مجھے جس قدر عذیت دی تھی وہ میرے لیے ناقابل بیان ہے مجھے پورا یقین ہے کہ میرے باغنے کے بعد اس نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی نیا شکار ہی ڈھون لیا ہوگا کیونکہ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی جسے صرف اور صرف جسمانی حائش تھی میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے میری ویڈیوز کے ساتھ کیا کیا ہوگا لیکن میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ میری وفادار بیوی مجھ سے اتنی محبت ضرور کرتی ہے کہ سارا سچ جاننے کے باوجود بھی وہ مجھے ماف کر دے گی دوستو آج کی سچی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ لازمی کیجئے گا اور ایسی اس اچھے واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ نکبان